اسلام علیکم میں ہوں عبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینز ناؤ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو پاکستان میں منسٹری آف سائنس ان تکنالوجی نے پروپوز کی ہے جس کے اوپر کام چل رہا ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اور کیسے وہ ہمارے جو ٹپکل جو ہمارا الیکٹرونل سسٹم ہے جس میں دھانلی کے لوپولز ہیں مستیکس کے لوپولز ہیں اس کو کور کیسے کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ بہت زور لگا رہی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر اور آپوزیشن کی جماعتیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی جیو آئی ایف اور دیگر چھوٹی آپوزیشن کی جماعتیں وہ سب الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اگینسٹ ہیں کچھ اتحادی حکمران جماعتوں نے بھی حکومت کے ساتھ اس چیز کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا لیکن کچھ پھر ڈسکشن کے بعد حکومت نے ان کو منا لیا اور بل آخر اسیمبلی میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا بل پاس کر لیا گیا ہے اور اب یہ الیکٹرونک کمیشن آف پاکستان پہ ڈپینڈ کرتا ہے حکومت پہ ان کی لائزنز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ دونوں ادارے حکومت اور ای سی پی بیٹھ کے کس طریقے سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا ٹینڈر کرتے ہیں ان کو ڈیزائن کرتے ہیں اور دوہزہ تیس کے الیکشن تک ان کو تیار کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں تمام تفصیلات جو آپ جاننا چاہتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی ہم آپ کو دیں گے تو جی اگر الیکشن کے موجودہ سسٹم کے بارے میں بات کریں تو ووٹنگ مشین جانے سے پہلے اگر ہم موجودہ سسٹم کے جو اعتراضات جن پر اٹھائی جاتے ہیں جو مسائل ہیں اس کو دیکھیں تو ایک بڑی لمبی فہرست ہمیں ملتی ہے سب سے پہلے تو جو اعتراض کرنٹ سسٹم پر اٹھائی جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جالی بالٹ پیپرز آ جاتے ہیں سسٹم کے اندر جو ڈبے ہیں وہ غائب کر دیا جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ڈبہ لے کر جا رہا ہوتا ہے تو وہی آپ کا ٹوٹل ووٹ ہے وہی آپ کا ٹوٹل پروف ہے اس کو غائب کرنا اس کو جالی ووٹوں سے بھرنا اس کے بعد پھر گنتی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں یا پھر بدنیتی بھی اس میں اکثر افراد کی شامل ہو جاتی ہے جس کو ہم دھانڑی کے نام سے جانتے ہیں سو یہ بڑے مسائل ہیں کرنٹ الیکٹورل سسٹم میں جس کو حکومت اور جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ دور کرنا چاہتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے تحت اب یہاں پہ ہم کلیر فائر کرتے چلیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے بھی اس وقت جو اگر آپ میڈیا میں دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں تو دو ڈیزائنز چل رہے ہیں ایک وہ ڈیزائن ہے جو جناب فوار چودری صاحب نے اپنے دورے منسٹری میں جب وہ منسٹر آف سائنس اور ٹیکنالوجی تھے تب ڈیزائن کی تھی ہم آپ کو کلیر کرتے چلیں کہ وہ ڈیزائن اس وقت رائج نہیں ہو رہا اس کو حکومت کنسیڈر نہیں کر رہی حکومت کنسیڈر کر رہی ہے شبلی فراز صاحب نے جو اپنی منسٹری میں دیزائن کر رہی ہے منسٹر آف سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس دیزائن کو تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دیزائن کے تھروں الیکٹرونک ووڈو مشین میں ووٹ آپ کیسے پول کریں گے اور کیسے یہ نظام جو موجودہ نظام ہے اس سے زیادہ سیف اور رابسٹ ہے ای ویم کے ذریعے ووٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ شروع بلکل سیم ہی ہوتا ہے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے پولنگ سٹیشن میں داخل ہوں گے وہاں پر اسی طرح پریزائنگ آفسر بیٹھے ہوں گے ہر پارٹی کے پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوں گے بلکل اسی طریقے سے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ ان کے حوالے کریں گے وہ پوری جو کتابوں کا تھدہ ہوتا ہے اس کے اندر سے آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈھونڈیں گے آپ کا سیریل نمبر اناؤنس کریں گے سارے پولنگ ایجنٹ اپنی کتاب پہ آپ کا سیریل نمبر کٹیں گے اور یہ ویریفائی کر لیا جائے گا کہ آپ کا ووٹ اسی حلقے میں موجود ہے یہاں تک تو دوروں نظام بلکل سیم ہیں دوسرے سٹیپ کے اندر آپ ابھی موجودہ نظام میں اپنا آئی ڈی کارڈ لے کر جاتے ہیں دوسرے بندے کے پاس جو آپ کو بیلٹ پیپر پھاڑ کے دیتا ہے اور آپ کا ایک طرح سے اٹینڈنس لگواتا ہے کاؤنٹر فال کے اوپر آپ کا تھم پرنٹ لے کر یہاں پر الیکٹرونک وارٹنگ مشین کا نظام مختلف ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ کے ایک پیپر پہ ایک اٹینڈنس سسٹم کے ترہو آپ کی تھم پرنٹ لیا جائے گا لیکن آپ کو کوئی بیلٹ پیپر نہیں دیا جائے گا سیکنڈ سٹیپ میں وہ آپ کے سامنے ایک مشین جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرونل مشین یا پریزائنگ آفیسہ مشین یا کنٹرول مشین یا کنٹرول یونٹ اس کے اوپر وہ ایک بٹن آن کر کے آپ کا بیلٹ مشین آن کر دے گا جب وہ بٹن پریس کرے گا تو ایک پیپ کی آواز آئے گی اور بیلٹ مشین جو کہ بیلٹ کے پیچھے ایک پردے کے پیچھے ایک ڈائس کے پیچھے پڑی ہوگی وہ آن ہو جائے گی آپ کو ادھر جانا ہے اور وہاں پر آپ اپنے پسندیدہ ووٹ کو اپنے پسندیدہ الیکشن سیمبل کو ووٹ کریں گے بلکل جس طرح سے آپ سلک کرتے ہیں آپ نے بلے کو ووٹ کرنا ہے یا آپ نے شیئر کو ووٹ کرنا ہے آپ اس پوری مشین پر دیکھیں گے سب کے سیمبلز بنے ہوں گے آپ بٹن پریس کریں گے یہاں میں میں کلیر کرتا چلوں اس مشین میں فنگر پرنٹ کا کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے یہ سیمپل ایک بٹن ہوتا ہے جو کسی بھی مشین پر لگا ہوتا ہے آپ نے وہ بٹن پریس کیا اور جیسے اگر آپ نے شیئر کو ووٹ کیا ہے اور آپ نے شیئر کا بٹن پریس کیا ہے تو فوراں اسی مشین کے ساتھ ایک چھوٹا سا پرنٹر موجود ہوگا اس پرنٹر سے نکلے گی ایک چھوٹی سی سلپ جس پر جس پارٹی کو آپ نے ووٹ کیا ہے اس پارٹی کا الیکٹورل سیمبل ہوگا ادھر جو ووٹر ہے وہ ویریفائی کر سکے گا کہ میں نے جس کے لیے بٹن دبایا ہے اس ہی کے لیے ووٹ باہر نکلا ہے اس لپ کے اوپر نہ آپ کا نام ہے نہ آپ کا آئیڈی کارڈ نمبر ہے نہ آپ کو ایڈنٹیفائی کرنے کا کوئی طریقہ ہے اس لپ کے اوپر کیا موجود ہے آپ نے کس کو ووٹ کیا ہے اس کا الیکٹورل سیمبل اس کیانڈیٹ کا نام ہلکے کا نام پولنگ سٹیشن کا نمبر وقت اور تاریخ اس کے اوپر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے آپ وہ سلپ پکڑیں گے اس کو فولڈ کریں گے اور جیسے آج کے موجودہ نظام میں آپ دبے کے اندر سلپس اپنے بالٹ پیپر ڈالتے ہیں آپ وہ سلپ سب کے سامنے بالٹ پیپر کے اندر ڈالیں گے اور آپ کا ووٹ کانٹ ہو جائے گا یہاں پر ایک اور بات مزے کی کہ اگر آپ پہلا بٹن دوبانے کے بعد سلپ نکل آتی ہے اور آپ دوسرے بٹن کی طرف جاتے ہیں یا آپ دوسرا بٹن دوبانا چاہتے ہیں تو ایسا ہرگز پوسٹیبل نہیں ہے کیونکہ جب پریزائیڈنگ آفسر نے ایک دفعہ اس مشین کو آن کیا تو اس کے بعد صرف ایک ہی ووٹ کاسٹ کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے پورا پروسیس ووٹنگ کا چلتا رہے گا اور جب پانچ بجے ووٹنگ ٹائم ختم ہوگا تو پریزائیڈنگ آفسر اپنے اس کنٹرول یونٹ کو سارے پولنگ ایجنٹ کے سامنے کلوز کرے گا کلوز کیسے کرے گا کہ ایک سیل کھولے گا جیسے آج بھی ہمارے کرنٹ الیکٹوریل سسٹم میں سیل کھولنے کا رائٹ صرف پریزائیڈنگ آفسر کے پاس ہوتا ہے وہ اس مشین کی سیل کھولے گا اور کلوز کا بٹن اس میں پریس کرے گا جیسے ہی وہ کلوز کا بٹن پریس کرے گا تو کس الیکٹوریل سمبل کو کس پارٹی کو کتنے ووٹ پڑے وہ سب within a second اس کنٹرول یونٹ کی سکرین کے اوپر فلاش ہو جائے گا ایک اور بٹن پریس کرنے سے جس کا نام ریزلٹ بٹن ہے ریزلٹ بٹن پریس کرنے سے کنٹرول یونٹ کے پاس پڑی ایک پرنٹنگ مشین سے فارم 45 پرنٹ ہو جائے گا یہ وہی فارم 45 ہے جس کے اوپر بڑی بڑی لڑائی ہوتی ہے کہ جی فلانی پارٹی کے پاس اتنے نمبر کا چلا گیا اور فلانی پارٹی کے پاس اتنے نمبر کا چلا گیا تو اندازہ کیجئے چند سیکنڈز میں فارم 45 پرنٹ ہو جائے گا وہ فارم 45 تمام پولنگ ایجنٹس اپنے اپنے پون سے اس کی تصویر کھینچیں اس کو ویریفائی کریں اور ریزلٹ اس پولنگ سٹیشن کا کمپائل کر لیا گیا اس کے بعد اسی کنٹرول یونٹ کے اوپر ایک کیو آر کورڈ جنریٹ ہوگا جو پولنگ ریزائدنگ آفیسر ہے اپنے موبائل سے اس کیو آر کورڈ کو سکیل کر کے جو فائل فارم 45 کی صورت میں پرنٹ ہوئی ہے اس فائل کو ریٹرنگ آفیسر کو بھیج دے گی اور یہاں پہ ہوتا ہے الیکٹرونک بوٹنگ مشین کا سسٹم ختم اور جو پورا پولنگ سٹیشن کا ریزائدنگ آفیسر کے پاس پہنچ گیا اب یہاں ہے یہ ہے پورا سسٹم اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس پورے سسٹم کو ایمپلیمنٹ کرنے کے ہمیں کیا کیا فوائد ہوں گے اب اس کے فوائد کے طرف ہم چلیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے جو کرنٹ الیکٹرولل سسٹم کے ایشیوز ہیں اس کو وہ بڑے وائزی ایڈرس کر رہا ہے سب سے پہلے کوئی بھی کسی بھی صورت میں کسی کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا آپ کو پتا چاہے کہ دوہزا اٹھانہ کے الیکشنز میں بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ایڈ وینر ہی اس بیسز پر ڈیسائیڈ ہوا کہ دوہزار ووٹوں کا ڈیفرنس تھا اور چھہ ہزار ووٹ ریجیکٹ ہو گئے پانچ سو ووٹس کا ڈیفرنس تھا اور آٹھ سو ووٹس ریجیکٹ ہو گئے تو یہ جو ووٹس ریجیکٹ ہوتے ہیں ان کی بیشتر ریزنز ہوتی ہیں نمبر وان یہ کہ کسی ووٹر نے غلطی سے دو جگہوں پر سٹیمپ کر دیا کسی ووٹر نے ایک ہی جگہوں پر سٹیمپ کیا لیکن فولڈ کرتے وقت انک پھیل گئی تو وہ ووٹ ریجیکٹ ہو گیا جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے اس نے غلطی سے یا جان کر بھی کسی بیلٹ فیپر کے اوپر اپنی سٹیمپ نہ لگائی اپنی مہر نہ لگائی اپنے سائن نہ کیے تو وہ بیلٹ فیپر بھی ضائع ہو گیا تو جو ووٹ ضائع ہونے کی ٹینشن ہے وہ بلکل اس پورے EVM کے ذریعے electronic voting machine کے ذریعے zero ہو گئی ہے جتنے buttons پریس ہوں گے جتنے لوگ polling station تک پہنچیں گے وہ تمام اپنا ووٹ ریجسٹر کرا کے نکلیں گے ایک اور بہت مزدیکی بات اگر کوئی ووٹر جان بوجھ کر دو بٹن اکٹھے پریس کرتا ہے تو یہ تو ہے computer system یہ تو ایک electronic device ہے تو ایک microsecond کے difference سے بھی جو بٹن پہلے پریس ہوا ہوگا اس کا ووٹ صرف وہی کنسلر ہوگا تو اس طرح اس طرح سے بلکل بھی ووٹ doubling یا پھر ووٹ ضائع ہونے کا جو چانس ہے اس سسٹم میں zero ہو جاتا ہے دوسرا اگر ہم اس کا فائدہ دیکھیں تو اس میں دھانلی کا جو time ہے وہ کم سے کم یا کہہ لیں ہے ہی نہیں میں نے آپ کو explain پورا process explain کرتے ہوئے بتایا کہ 5 بجے اگر پولنگ ختم ہوتی ہے تو 5 بج کے 5 منٹ تک maximum form 45 returning officer تک پہنچا دیا جائے گا تو جو دھانلی کا time یا جو کسی بھی قسم کی کوئی maneuvering کرنے کا time وہ بھی کسی انتشار پسند کو نہیں ملے گا تیسرہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس میں کوئی spamming نہیں کوئی double voting نہیں کر سکتے اب ہم سب جانتے ہیں ہمارے پاس بہت سی ویڈیوز موجود ہیں 2013 کے انتخابات کی بھی 2018 کے انتخابات کی بھی پوری book پاس پڑی ہوئے اور ٹھپے پہ ٹھپے لگائی جا رہے ہیں تو یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب پولنگ وقت ختم ہو جائے اور کسی صاحب کے پاس پولنگ کی کتاب ہوتی ہے اور وہ ٹھپے پہ ٹھپا لگا کر اس کو اینڈ میں ڈبے میں ڈال دیتے ہیں لیکن اس مشین کی ایک منفرد بات یہ ہے کہ اس مشین میں جب ایک دفعہ پرزائیڈنگ آفیسر نے پانچ بجے کلوز کا بٹن دبا دیا تو اب کسی بھی صورت اس مشین کے ذریعے کوئی ووٹ کاسٹ نہیں کیا جا سکتا اور دوسری بڑے مزے کی بات اس مشین کی ہے جب دوسرا ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا جا سکتا تو اگر کسی نے بلفرز کلوز کا بٹن دبانے سے پہلے سو ووٹ بھی اضافی ڈالنا ہے بلفرز تو اس کے لئے بھی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا ٹائم چاہیے اور یہ بات آپ بھی خوبی جانتے اور میں بھی کہ اگر آپ ٹائم کم دیتے ہیں کسی بھی واردات کے لئے تو اس کے چانسز کم سے کم ہو جاتے ہیں آخری فائدہ جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہ ہیومن ایرر کا ہے کرنٹ الیکٹوری سسٹم میں جو موجودہ ہمارا نظام ہے اس میں ہیومن ایرر غلطی کے بہت زیادہ چانسز ہیں پہلے جو ریکاؤنٹنگ کا سسٹم ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ کاؤنٹ کیا 100 وارد کا ڈیفرنس آگیا 200 وارد غلط گرنے گئے دوسری دفعہ کاؤنٹ کیا پھر کچھ اور ریزلٹ آیا پھر تیسی دفعہ کاؤنٹ کیا پھر کچھ اور مشین کر رہی ہے تو کسی بھی قسم کا ہیومن ایرر اس میں نہیں آسکتا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس الکرونک ووٹنگ مشین کے اعتراضات کیا کیا ہیں اور اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اپوزشن اور وہ تمام افراد وہ صحافی وہ دانش ور جو کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی کی حکومت کی الکرونک ووٹنگ مشین بنا رہی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ بٹن آپ کوئی بھی دبائیں ووٹ بلے کوئی پڑے گا تو سب سے پہلے اس کو نظام کو سمجھ لیں اور اب میں نے پوری رسکرپشن آپ کو دی جب ایک ووٹر کسی بھی الکٹورل سمبل کو ووٹ کرے گا تو انسٹنٹلی اس کے پاس پڑے پرنٹر سے ایک سلپ نکلے گی تو یہ ووٹر اسی وقت ویریفائی کر سکتا ہے کہ بلے کی سلپ نکلے تو اسی وقت بلے کو چلا گیا جب میں شیر کو پرس کی اور دوسری بڑی خوبصورت بات جس پور الکٹورل سسٹم میں ہے evm میں کہ یہ two step سسٹم ہے یہ 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 پر جب آپ مشین میں button پرس کر رہے ہیں تو صرف ایک vote آپ کا count نہیں ہو رہا یا ایک جگہ کاؤ نہیں ہو رہا دو جگہ پر count ہو رہا ہے ایک digitally جب آپ button پرس کر رہے ہیں تو کتنا اس کو count کیا جا رہا ہے دوسرا جب آپ slip نکال کے ڈببے میں ڈال رہے تو کہ ایسے صورتحال میں چار سے پانچ اٹ رانڈم کوئی بھی پولنگ سٹیشن کے جو ڈببے ہیں وہ کھلوا کے گن لیے جائیں گے اگر ان کا vote count اس پولنگ سٹیشن کی EVM کے vote count کے مطابق نہ ہوا تو اس حلقے کا result ادھر ہی روک دیا جائے گا اور نئے سارے ڈببے دوبارہ سے کھول گئنے جائیں گے تو اس میں کوئی بھی روم نہیں بچتا حکومت کے پاس یا کوئی بھی جو کمپنی ہے جس کو ڈیزائن کرتی ہے کہ وہ EVM میں کسی قسم کی منورنگ کر سکے کیونکہ اگر ڈببے کھل گئے اور ایک یا دو حلقوں کے بھی ریزلٹ روک دیے گئے تو پورا جو انتخابی نظام ہے وہ اٹ ہالٹ آ جائے گا اور کسی چیز کا اس پر فائدہ نہیں ہوگا اب دوسرے انتخاب اتراز کی طرف چلتے ہیں دوسرا اتراز اس پر یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ بجلی بغیر کیسے اس کی مشین اس کو آپ نے صرف ایک دفعہ چارج کرنا ہے اور 24 گھنٹے تک کا بیک اپ آپ کو دے گی تو ایسا کوئی بھی پاکستان کا کونہ نہیں ہے جہاں پر یہ مشین چلنا سکے تیسرا اتراز جو اس کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے کہ ووٹر کی ایڈنٹیٹی اس کہا گیا کچھ صحافیوں کی طرف سے اور کچھ بڑے معروف صحافیوں کی طرف سے کہ جی ہاں پر جو سلپ نکل رہی ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ کیا تو جو میں نے آپ کو سمجھایا پورا پروس اس میں میں بتائی تھی بات کہ جو سلپ اور وہ سلپ نکلتی ہے اور وہ اس سلپ کو بیلٹ باکس میں نہیں ڈالتا یہ بہتی مشکل بات ہے اور وہ انشور کرے گا کہ ہر شخص اپنی سلپ بیلٹ باکس میں ڈال کے ہی کمرے سوائے نکلے لیکن چلیں بل فرض اگر وہ اپنا ووٹ باکس میں نہیں ڈالتا تو ایسے میں ووٹ ایڈنٹیٹی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر یہ بات صافیوں کی ترس کی گئی تھی کہ باہر جا 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 سکتا ہے کہ میں نے آپ کو ووٹ کیا ہے تو یہ پورا کونسپ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے ایک اور یہ پر بات کی جا رہے ہے کہ اس مشین کو ساتھ منور کیا جا سکتا ہے منور کا مطلب اس مشین میں کوئی چپ لگائی جا سکتی ہے اس مشین میں کچھ آلات ڈالا جا سکتا ہے تو کسی حد تک یہ اتراز درست ہے بلکل کوئی بھی دنیا میں چیز نہیں ہے جس کے ساتھ شیڑ خانی نہیں کی جا سکتی کوئی دنیا میں ایس چیز نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی سائنس نہیں لڑائی جا سکتی لیکن پھر وہاں پر اس اتراز کو ضائل اس لئے کیا جا سکتا ہے کہ کرنٹ ایلکٹورل سسٹم جو اس وقت موجود ہے اس میں تو مینوورنگ کی اتنی گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ کا حامی ہو تو وہ کسی بھی سٹامپ کے اوپر اپنی سٹامپ نہ لگائے لے جی مینوورنگ ہو گئی آپ بیلٹ باکس کو اٹھا کے گندے نالے میں پھینک دیں مینوورنگ ہو گئی آپ بیلٹ باکس کو آگ لگا دیں مینوورنگ ہو گئی تو مینوورنگ جو ہے فیزیکل مینوورنگ یا فیزیکل اس چیز کو خراب کرنا وہ روم تو ابھی کے سسٹم میں بھی موجود ہے اور ضائعی سی بات ہے کوئی فیزیکل چھڑھانی کرنا چاہے تو وہ چیز رہتی ہے لیکن یہاں پر اس کی پوسیبلیٹی کام اس لیے ہے کہ یہ پراپر ایک مرشین ہے جس کا بڑا سٹرانگ میٹیلک کیس ہے تو اس کے ساتھ چھڑھانی کرنا جو موجودہ پلاسٹک کے دبوں کے ساتھ چھڑھانی کرنے سے کافی مشکل ہوگا ایک اتراز اٹھائے جا رہا ہے حریب نہیں ہے اور وہ تمام الیکشن میں یوز کی جا سکتی ہیں آخری اور سب سے سٹرانگ جو اٹراز اٹھائے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کو ہک کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر میں اپنے سامین سے گزارش کروں گا کہ وہ بہت غور سے سنیں کیونکہ کچھ ہمیں ہم آپ اس مشین کے پاس نہیں ہے وہ میں نے آپ بت بت دی کہ ہم فزیکل منوورنگ تو چھیڑ کھانی کا روم ہے لیکن اگر آپ دور بیٹھ کے اس مشین کے سسٹم کو چینج کرنا چاہیں تو اس کو ہاکنگ کہتے ہیں ہاکنگ کا اطراز اس لئے اٹھایا جا رہا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ بٹن پریس کر رہے ہوں لیکن پانچ بجے جب سسٹم ختم ہوگا تو ہاک کر کے اس کا ریزلٹ چینج کر دیا جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاک صرف وہ مشین ہو سکتی ہے جو کسی نیٹورک کا حصہ ہو جو کسی اور نیٹورک سے کسی اور جو ہے انٹرنیٹ موڈیول NIC کار جہاں سے ہم انٹرنیٹ سے کنیٹ کر سکتے ہیں اور اس مشین میں انٹرنیٹ کی بھی کوئی کنیٹ نہیں موجود ہے لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ موجود نہیں ہے تو یہ ریزلٹ کیسے کمپائل کرے گی تو بلکل یہ ریزلٹ کمپائل نہیں کرے گی یہ ریزلٹ صرف کاؤنٹ کرے گی الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے ہلکے کا ریزلٹ نہیں کاؤنٹ کیا رہا الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے صرف اس پولننگ سٹیشن پہ جتنی دفعہ بٹن پریس کیا گیا یہ کاؤنٹ کیا رہا ہے اس طرف کالکولیٹر کی طرح اور اگر آپ ویڈیو کو ریوائن کر دیکھیں تو جب وہ کاؤنٹ نظر آ جائے گا تو بلکل روایت تھی انداز میں پریزائیڈنگ آفیسر اس کاؤنٹ کو آر کو بھیجے گا اور ریزلٹ کو کمپائل کر لیا جائے گا تو یہ وہ تمام جو رائے ہے وہ ای ویم کے حق میں بنانی ہے ای ویم کے خلاف آپ کو اس ویڈیو میں کیا اچھا لگا کیا برا لگا ضرور بتائیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی موضوع کے بارے میں بات کریں آپ ہمیں ڈی ایم کر سکتے ہیں اللہ آپ کو اور آپ کے تمام جاننے والوں کو اپنی زمان میں رکھے آپ مجھے میرے چینل پاکستان اور تمام پاکستانیوں کو اپنی دعا میں رکھے گا